اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل دیکھنے والے کے والوں کی خدمت میں آداب ارز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کا مقصد نئی نئی جگوں اور نئی نئی چیزوں کے مطلع معلومات آپ تک پہنچانا ہے تو آج ہم ایک ٹرنل یعنی سرنگ کے مطلعک معلومات لے کر آئے ہیں اس سرنگ کا نام ہے خوجک ٹرنل خوجک سرنگ جسے شیلہ باہ سرنگ بھی کہا جاتا ہے تقریباً پانچ کلومیٹر طویل سرنگ ہے صبح بلوچستان پاکستان میں واقع ہے یہ سرنگ بلوچستان میں تقریباً ڈیڑھ سو سال قبل بنائی جانے والی ریلوے سرنگ ہے جو آج بھی اپنی صحیح آلت میں موجود ہے اس کی باقائدہ منظوری اٹھارہ سو چھپتر عیسوی میں وایسرہ ہند نے دی تھی اور اس کی تعمیر کا کام اٹھارہ سو اناسی عیسوی میں شروع ہوگا چونکہ انگریزوں کو روح سے خطرہ تھا کہ مشرب کی طرف سے ہندوستان نہ آ پہنچے اس لئے اس علاقے کو ریلوے کے ذریعے ہندوستان سے ملانا چاہتے تھے تاکہ ممکنہ روسی عملے کا فوری جواب دینے کے لئے فوجوں اور رسل کی ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے یہ کوئٹہ سے تقریباً ایک سو تیرہ کلومیٹر دور ایک پہاڑی سلسلے جسے خاج امران کا پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے اس پہاڑی سلسلے میں شانزلہ اور شیلہ پاک کے درمیان بنائی گئی ہے اور اس سے دنیا کی سب سے بڑی ریلوے سرانگولنے کا اعزاز بھی حاصل ہے اس کی تعمیر میں تقریباً آٹھ سو مزدوروں نے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اسے شیلہ کے نام سے منصوب کرنے کی ایک عجیب کالی بلائزہ فرمائے کہتے ہیں کہ اس علاقہ میں ایک شیلہ نام کی رکاصہ تھی مزدور سارا دن پہاڑ کھوڑنے کی کمر توڑ مشکست کے بعد شام کو تھکے آرے ہوتے تو یہ انہیں اپنے رکس سے محضوظ کرتی اور پھر اسی کے نام سے شیلہ باغ ریلوے سٹیشن کائم کار دیا گیا اسی ٹرنل کے مطلق ایک اور حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ خوجت سرانگ کا جو انجینئر تھا اس نے پاڑوں کے دونوں طرف سے مزدور لگائے اور اس کے مطاعت اندازے کے مطابق مقررہ وقت سے پہلے سرانگ مکمل ہو جائے گی لیکن سرانگ پہ زیادہ ٹائم لگ گیا مقررہ وقت بلکل قریب آ گیا اب لوگ باتیں بنانے لگے کہ اس شخص نے روپیہ زائع کیا ہے دونوں طرف کے مزدور راستہ بھول چکے ہیں اور کامیابی نام ممکن ہے چنانچہ مقررہ ایام کے آخری دن انجینئر پہاڑ پر چڑھا اور اندازہ لگانے لگا کہ یہ کام مکمل ہو جائے گا یا نہیں اس کے دوران اس نے سوچا کہ اگر یہ کام مکمل نہ ہوا تو میں نے کام کا جو روپیہ زائع کیا ہے میں کو لوگوں کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوں چنانچہ وہ بہت شرمندہ ہوا اور دل پرداشتہ ہو کر اس نے پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دی اور ایک اسی وقت جب اس نے پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگائے تو دونوں طرف کے مزدور سران پہتے ہوئے آپس میں مل گئے اور دونوں طرف کے مزدور واپس بھاگے اس شور کے ساتھ کہ سران مکمل ہو چکی ہے چنانچہ اب بنجیر یہ کو یہ خوش قبلی سنانے کے لیے تلاش شروع کر دی گئے کہ وہ کدھر گئے ہیں تو کافی تلاش بسیار کے بعد انجیر مردہ حالت میں ایک کھائی مل گیا اور تقریباً ڈیڑھ سو سال قبل تعمیر ہونے والی یہ سرانگ اب بھی ٹھیک ہے اس میں سے روزانہ رینے گزر رہی اور واقعی انگریز نے اور اس انجیر نے اس خاجہ امران کی پہاڑ پر بہت میں نفکین نیایت مشکت کے ساتھ اس سرانگ کو تیار کرایا اور بہت سے لوگوں ایک مطاعت اندازے کے مطابق آٹھ سو مزہوروں نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا جنہیں وہی کئی پاڑوں میں دفل کر دیا گیا اور یہ سب انگریزوں نے روز سے بچنے کے لی دیا امید کرتا ہم کہ آج کی ویڈیو آپ پسند فرمائیں گے بہت سوی ڈینےünfے موسیقی